افق کا چہرہ لہو میں تر ہے زمین جنازہ بنی پوری اتصاب جمہوریت کی اساس ہے دراصل پکار ہے سوچ بجار کی دعوت فکر ہے درست عمل کے انتخاب گہرات تنز ہے اثر حاضر کی نام نہاں جمہوریت میں علمیہ ہے وطن عزیز پاکستان کا اور نوہا ہے نفستانی خواہشات کی غلامی و جگڑی ازادی جناب السلام آزادی کیا ہے وطن کیا ہے جمہوریت کیا ہے یہ وہ سوال تھے جن کا جواب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خواب کی تعبیر میں تھا ایک کمیت ایک روشن کرن سینوں میں دمکتے ستارے پر جوش آنکھوں کے خواب اپنا دیس اپنی دھرتی اپنی زندگی اپنا نظام پاک سرزمین شاہد با جناب السلام ہمیں تو پلے جمہوری خواب پورا کر لیتے ہمیں اسلامی اخوت کی نقابل تشکیل صفوں کو تردیب دینا تھا ہمیں انسانی مساوات اور مشتمل فراہی معاشرات تشکیل دینا تھا ہمیں ازاد ہونا تھا ہمیں ازاد ہونا تھا ظلم سے عامریت سے استعمار سے ناانصافی سے استحصال سے مگر آپ تو مگر آپ تو دھرتی کی سرگتی چھاؤں کے پیچین شرارے پوچھتے ہیں تم لوگ جنہیں بنا نہ سکے وہ خون کے دھارے پوچھتے ہیں سڑکوں کی زبان چلاتی ہے ساگر کے چنارے پوچھتے ہیں یہ کس کا لہو ہے کون مرا اے رحبر ملک کو قوم بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا جناب السلام نظریہ پاکستان کی بنیاد طریق اسلامی جمہوری نظام ہمارا حق ہے اس قوم کے ہر غریب کا حق ہے جو اپنے بنیادی حقوق سے دور ہے ہر حاکم اللہ کنائب ہے اور یہ نیابت اس عوام کے جمہوری حقوق کی ذمہ داری عطا کرنی ہے یہ خلافت ہے جو منبر نصور پر اپنے لباس کی لمبائی کا محب دینی ہے یہ فقر ہے جو اپنی ترخواہ مزدور کے برابر کرنے کا حکم دیتا ہے یہ چراغ ہے جو اپنے لہو سے جلتا ہے یہ خوف خدا ہے کسی کتے کی موت پر لڑت جانے کا یہ عدل ہے اپنے بیٹے کو کوڑے ماننے کا یہ عصار ہے اپنا مال بہت المال میں جمع کرنے کا یہی اعتصاب ہے یہی جمہوریت ہے اور یہی بہترین طرز حکومت ہے جناب صد عملیت زدہ جمہوریت کا رونا رونے والے حکمرانوں کے نوہوں پر ماتم نہ کیا جائے تو اورکہ کیا جائے جس ملک خداداد میں مستقم جمہوریت تو دیکھنا چاہتے ہیں بگر ان کے مفلو جزہان اس بات سے بے خبر ہے کہ جمہوریت تو نان ہے جمہور کی حکمرانی کا حقو صداقت کی سر بلندی کا عوام کی امنگوں کو بر لانے کا اور خلقے خدا کی بلوش خدمت گزاری کا جناب صد مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس تیس کے قاتل گھنڈوں کو اثراف چھڑا کر لے جائے جس تیس کے کوٹ کچہری میں انصاف جبوں میں بکتا ہو جس تیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو جس تیس میں جان کے رکھا لے خود جانے لے مظلوموں کی جس تیس کے آدل بہرے ہو آہے نہ سنے معصوموں کی جس تیس کے حاکم ظالم ہو سسکی نہ سنے مجبوروں کی جس تیس میں مربت ماہوں سے پچے نیلام کراتی ہو جس تیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہو اس تیس میں رہنے والوں پر آواز اٹھانا واجب ہے اس تیس کے ظالم حاکم کو سولی پر چڑھانا واجب ہے اس تیس کے ظالم حاکم کو سولی پر چڑھانا واجب ہے جناب اس صدی مجھے یہ کہنے میں کچھ آرنے کہ حالات کی یہ ناسازگاری مائیوسی اور بیزاری گلے میں کھٹکتی فانسیں میریشت کی اکھڑتی ساسیں دل پر چلتے وار سر پر لٹھتی تلوار یہ دوستوں کا فقدان یہ معاشی بہران یہ چہرہ زندگی پر غربت کا غازہ یہ کندھوں پر عزتِ نفس کا جناسہ یہ فکرِ معاش میں سرکرتہ ہنرمند اور درِ مارت پر دست بستہ خلط مند ہم سے یہ سوال ہے کہ اے وطن تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے ورفہ و باغو شبستہ میں دھیرا کیوں ہے درد لہو بن کر پلکوں سے جھلکتا کیوں ہے ایک ایک سانس پر تلقید کا پہرا کیوں ہے ارے کس نے ماں باب سی وہ آنکھ اٹھا لی تجھ سے چھین لی کس نے تیرے کان کی بالی تجھ سے چھین لی کس نے تیرے کان کی بالی تجھ سے جنابِ سندھ بس بس بہت ہو چکا دستِ جمہور بلند ہو چکا احساس بیدار ہو چکا یہ اتساب کی گھڑی ہے سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ نام نہات جمہوریت کے ٹھیکے دار سن لیں کہ اتساب دور نہیں انقلاب دور نہیں فیصلہ ہو چکا گجر بات چکا جرسے کارواگی صدا بلند ہو چکی کہیں تو کافلہ نوبہار دھیلے گا اب زندانوں کی خیر نہیں یہ بازی اس کی بازی ہے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے چاگنے والے اسی دیس کے انسان ہوں گے فیصلے وقت کے پاپندے دلوجہ ہوں گے ہم نے احساس کی دھرتی پہ رکھا ہے قدم ہم دست جمہور میں شاہوں کے گرے با ہوں گے دست جمہور میں شاہوں کے گرے با ہوں گے بس سلام زبردست بڑھ کے زبردست شاہ یا اٹھ شنی